موسیقی پولس مہا ندیشک اور مہا ندیشکوں کے تین دیوہی سمبھیلن کا آج انتیم دن سمبھیلن میں سائیبر کرائیم، ڈرکس کے خلاف جنگ، آتنگباد سے نپٹنے کی چنوٹیوں سمیت کئی مددوں پر چرچا لکھنو میں بھاشپا پردیش کارے سمیتی کی بیٹھک میں تمام مسئلوں پر ہوا منتھر موکہ منتری یوگی آدھتنات نے کہا پردھان منتری نے جی ٹوینٹی کے ساتھ پرتیک بھارتیوں کو جوڑنے کا کیا کام گجرات کی راجدھانی گاندھی نگر میں بزنس پینٹی کی استعاپنا بیٹھک جاری جی ٹوینٹی دیشوں کے ایک سو پچاس سے زیادہ پرتیندھی لے رہے ہیں اس ساتھ بیٹھک میں نیتی گت سے فارشیں کی جا رہی ہیں تیار پردھان منتری نرین رموڈی پر بنی ویباداسپت ڈاکیومنٹری پر جمکر برسے کیندری منتری کرن ریجی جو دیش کے اندر اور باہر چل رہے دوربھابنا پونڈ ابھیانوں پر سادھا نشانہ کہا آکاؤں کو خوش کرنے کی لیے کسی بھی حق در دیش کی گریما اور چھوی کو کم کرنے میں جھٹے ہیں کچھ لوگ کیلیفورنیا میں نو برش سنبھاروں کے دوران گولی باری دس لوگوں کی موت ہزاروں کی زنگیہ میں جھٹے لوگ نئے سال کا منا رہے تھے جشن پوڈیشہ میں چل رہے ہاکی ویشو کپ کے کروس اوور مقابلے میں آج بھارت کی نیوزی لینڈ سے ہوگی بیڑنگ پول ڈی میں دوسرے اسحان پر قابض بھارت کے لیے مقابلے میں کرو یا مرو کی ستھی کوارٹر فائنل میں پہنچنے کے لیے بھارت کو جیتنا ہوگا میچ آسٹریلین اوپن میں شیرچ کھلاریوں کے ہارنے کا سلسلہ جاری مہلا ایکل میں ویشو کی نمبر ایک ایگہ سوان تک ہار کر ہوئی باہر ایلینا نے دی شکست ساتھوی وریتہ پرابت کوکو گوف کو ہرا کر اوستہ پینگ کو پہنچی کوارٹر فائنل میں وہیں مہلا یوگل میں سانیا مرزا کی چنوٹی ہوئی سواب اور آئی اپ خبروں کی شروعات کرتے ہیں نئی دلی میں چل رہے پولس مہانے دیشکوں اور مہانے رکشکوں کے اکھیل بھارتی سممیلن کا آج سماپن ہوگا تین دیوسیے یہ سممیلن شکروبار سے شروع ہوا تھا سممیلن میں سبھی راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں کے پولس بلوں کے ڈی جی پی اور آئی جی پی کے علاوہ کیندری پولس بلوں اور انیہ خوفیہ ایوم سرکشہ ایجنسیوں کے ورشت ادھیکاری بھی حصہ لے رہے ہیں بیٹھگ میں آتنگباد، وامپنتھی اگرواد، سائیبر سرکشہ، ڈرون کے خطروں اور مادک پدارتوں کی تسکری جیسے کئی وشیوں پر چرچہ ہو رہی ہے پرتیک وشیہ پر راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں دوارہ اپنائی گئے سروسٹریشت طریقوں کو سمیلن میں درش آیا گیا ہے پرتان منتری نریندر مودی سوموار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے کیندر شاشت پردیش، انڈمان اور نکوبار دویب سمو کے 21 سب سے بڑے انام دویبوں کے نامکرن کارکرم میں شامل ہوں گے آزادی کے امرتکال میں پرمویر چکر سے سممانت ویر سینیکوں کو شردھانجلی سوروپ ان دویبوں کا نامکرن پرمویر چکر ویجیتاؤں کے نام پر کیا گیا ہے کارکرم کے دوران پرتان منتری نیتا جی سبحاس چندر بوس دویب پر بننے والے نیتا جی کو سمرپت راستری اسمارک کے موڈل کا بھی اناورن کریں گے پردان منتری نریندر موڈی نے ڈیجیٹل بھوکتان کی سرہانہ کرتے ہوئے اسے لوگوں کے جیون میں آسان اور سگم بتایا ہے ایک ناگری کے ٹویٹ پر اپنی رائے ویقت کرتے ہوئے پردان منتری موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کی ڈیجیٹل بھوکتان سے انگینت لوگوں کا جیون آسان اور سہج ہوا ہے اس پر آپ کو کئی روچک سے سننے کو مل جائیں گے اسی طرح بھارت میں ڈیجیٹل بھوکتان کو اپنانے پر ایک پرواسی بھارتی کے ٹویٹ پر اپنی رائے ویقت کرتے ہوئے پردان منتری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کی پورے بھارت میں یہ ایک عام نظارہ ہے ہمارے دیشواسیوں نے تقنیق اور نوچار کو اپنانے میں اُل لیکھنی اے نپورتہ دکھائی ہے لکھنوں میں آج جب بھاچپا پردیش کارے سمیتی کی بیٹھک ہوئی ایک دیوہی بیٹھک میں ساتھ سو سے ادھک کارے کرتاؤں اور پدہ دکاریوں نے بھاگ لیا مکہ منتری یوگیات اتنات نے کارے سمیتی کی بیٹھک کا ادھک گھاٹن کیا بیٹھک میں آگامی لوگصفہ چناؤں کی رنیتی پر چرچہ کرنے کے ساتھ پارٹی کے کئی کاریکرموں پر بھی چرچہ شامل ہوئی بیٹھک میں وکاس کاریوں کے ساتھ سورکشہ ویوستہ پر بھی چرچہ کی گئی اور وہیں اتر پردیش کے مکہ منتری نے کہا کہ گجرات میں بھاچپا کی ایتھیاسی جیت نئے اومنگ اور اتصا کو پریریت کرتی ہے یوگی اتنات نے کہا کہ لکھناؤں، ورہنسی، آگرا اور گوتم بودھنگر میں جی ٹوینٹی کے گیارہ سمیت ہوں گے انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے جی ٹوینٹی کے ساتھ پرتید بھارتیوں کو جوڑنے کا کارے کیا ہے جمہو کشمیر میں ہوئے بم دھماکوں کے بعد سورکشہ ایجنسیا ایلرڈ پر ہیں اوپرا جپال منو سنہا کی ادھکشتہ میں سورکشہ استطیق کو لے کر اچھ ادھکاریوں کے ساتھ ایک وشیش بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں اپایوکت اور ایس ایس پی شامل ہوئے اور وہیں آج گجرات کے گاندھی نگر میں بزنس ٹوینٹی کی ستھاپنا بیٹھک ہو رہی ہے بزنس ٹوینٹی جی ٹوینٹی سمہو کے انترگات نردھارت کارکرم کا حصہ ہے اس بیٹھک میں جی ٹوینٹی دیشوں کے ایک سو پچاس سے زیادہ پرتیندھی حصہ لے رہے ہیں بزنس ٹوینٹی کی اس بیٹھک میں نیتیگت سفارشیں تیار کی جائیں گی جنہیں جی ٹوینٹی کو سوپا جائے گا گجرات میں ہونے والے جی ٹوینٹی سے جڑے پندرہ آئیوجنوں میں یہ بیٹھک پہلا آئیوجن ہے کل بیٹھک کا آپچاری کو دھگھاٹن ہوگا اس موقع پر کچھ کیندریہ منتری بھی اپستھت رہیں گے بی بی سی کی پردھان منتری نریندر موڈی پر بنی ڈاکیومنٹری کو لے کر کیندریہ منتری کرنری جیجو آج جم کر برسے اور کہا کہ کچھ لوگ بی بی سی کو سپریم کورٹ سے اوپر مانتے ہیں انہوں نے بھارت کی اندر اور باہر چل رہے دربھاونا پوڑ ابھیانوں پر نشانہ سادھا اور کہا کہ کچھ لوگ بی بی سی کو سپریم کورٹ سے اوپر مانتے ہیں کیندریہ منتری نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ اپنے نیتک آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک دیش کی گریمہ اور چھوی کو کم کرنے میں لگے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ بھارت میں کچھ لوگ ابھی بھی اپنے ویشک نشہ سے دور نہیں ہوئے ہیں وہ لوگ بی بی سی کو بھارت کا اوچھتم نیائیالے سے اوپر مانتے ہیں اور اپنے نیتک آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے دیش کی گریمہ اور چھوی کو کسی بھی حد تک گرا دیتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے سپریم کورٹ کے مکھی نایدھیش جسٹس ڈی وائی چندرچون کے ایک ویڈیو کو ساجہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا کی حالی میں ایک سمہاروں میں بھارت کے مکھی نایدھیش ماننیے جسٹس ڈی وائی چندرچون نے شیطریہ بھاہشاؤں میں سپریم کورٹ کے نرنہیوں کو اپلبد کرانے کی دشا میں کام کرنے کی آوشکتہ پر بات کی انہوں نے اس کے لیے تقنیق کے استعمال کا سجھاؤ بھی دیا یہ ایک پرشنچنی سوچ ہے جس سے کئی لوگوں ویششکر یوہوں کو مدد ملے گی پردھان منتری موڈی نے اپنے اگلے ٹویٹ میں لکھا کی بھارت میں کئی بھاہشائیں ہیں جو ہماری سنسکرتی جی وندرتہ کو جوڑتی ہیں کہ اندر سرکار بھارتی بھاہشاؤں کو پروت ساہت کرنے کے لیے کئی پریاس کر رہی ہے جس میں انجینئرینگ اور چکتسہ جیسے ویشیوں کو اپنی ماتر بھاہشاں میں پڑھنے کا وکالب شامل ہے سی جے آئی ڈی وائی چندرچون نے کیا کہا تھا کہ سی جے آئی نے ایک سمہاروں میں یہ اعلان کیا کہ اب ان کے مشن کا اگلا قدم ہر بھارتی بھاہشاں میں سروچے نیائیالے کے نرنیوں کی انوادت پرتیاں اپلبد کرانا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے ناغریکوں تک اس بھاہشاں میں نہیں پہنچتے جسے وہ سمجھ سکتے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ 99 پرتیشت لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے رکشہ منتری راجنا سنگھ نے آج مدھے پردیش کے سنگھ رولی میں کالج اور ان یا کئی انفرسٹرکچر پریوجناوں کا شلنیاز کیا اس دوران رکشہ منتری نے کہا کہ سنگھ رولی میں بنائے جانے والے مائننگ اسکول سے پڑھ کر نکلنے والے چھاتر کیول سنگھ رولی اور مدھے پردیش کے لیے کام نہیں کریں گے بلکہ وہ پورے بھارت اور دنیا کے ارجہ شیطر میں اپنا یوگدان دیں گے اس موقع پر رکشہ منتری راجنا سنگھ نے مدھے پردیش میں ستائیس ہزار پریواروں کو کیے گئے بھومی آونٹن پر مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ بہت سارے نیتہ پرلو بھن دے کر جنتہ کا سمرتھن حاصل کرتے ہیں لیکن بھاچپا اپنے وعدوں پر ہمیشہ کھری اترتی ہے کیندری سوشنا اور پریسارن منتری انوراک سنگھ تھاکور پشم منگال کے دورے پر ہیں انہوں نے کولکتہ میں سوامی ویویکا نند کے پشتینی گھر کا دورہ کیا اور ان کی پرتیمہ پر پشپ چڑھا کر انہیں شردھانجلی ارپیت کی اس موقع پر انہوں نے سوامی ویویکا نند سبحاش چندر بوس ربیندرنات ٹیگور شیامہ پرساد مکہرجی جیسے نیتاؤں کو یاد کرتے ہوئے دیش کے لیے کیے گئے ان کے یوگدان کی سرہانہ کی پشم بنگال کی راجنیتک استطی پر چنتہ بھیقت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجنیتک بیوادوں کی وجہ سے راج میں پریابت نویش نہیں ہو رہا ہے کیندری منتری انوراک سنگھ تھاکر نے بتایا کی سرکار نے بھارتی ایک کشتی سنگ کے خلاف لگے آروپوں کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے اوور سائٹ کمیٹی کا گھٹن کیا ہے یہ کمیٹی کل سے کام شروع کر دے گی پنجاب کے امرس سر میں سرکشہ بلوں نے ایک ڈرون کو مار گرائیا گشت لگا رہے سرکشہ کرمیوں نے ڈرون پر بارہ راؤنڈ فائر کیے اس کے بعد چلائے گئے کھوج ابھیان میں بورڈر سے دو کلومیٹر دور بسے ککر گاؤں میں ڈرون کے ساتھ پانچ کلو گرام ہیروین بھی برامت ہوئی اس کے علاوہ پاس کے کھیتوں سے دو لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے دیش بھر میں چوہتر وے گرہ تندر دیوز کو لے کر اتساہ کا محول ہے ارونانچل پردیش میں اسم رائیفلز کی کھونزا بٹالیا نے ایک میگا ریلے میراثان کا آئیوجن کیا تیرپ اور لونگ ڈنگ زلہ پرشاشن کے ساتھ سی آر پی ایف نے بھی میراثان کے آئیوجن کو لے کر اپنی اہم بھومی کا نبھائی میراثان میں یوواؤں اور اسکولی چھاتروں کے ساتھ 35 سے ادھے گاووں کے اسثانیے نیوازیوں نے پورے جوش کے ساتھ بھاگ لیا میراثان میں زلہ پرشاشن کے ادھیکاری بھی شامل رہے اسثانیے لوگوں نے اس دور کو آئیوجت کرنے کے لیے اسم رائیفلز کے پریاسوں کی سرہانہ کی ارونانچل پردیش جمہو اور کشمیر ہریانہ اتر پردیش گجران جیسے راجیوں کی ویبھن جھاکیوں کے علاوہ اس سال گرطنطر دیوست پریڈ میں پہلی بار نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کی جھاکی دکھائی دے گی جھاکیوں کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے راشتریے رنگ شالا کیمپ میں ویبھن راجیوں اور ویبھاگوں کے کلاکار رنگ برنگ پریدھانوں اور وادی ینتروں کے ساتھ ریہرسل کر رہے ہیں انتر راشتریے خبروں کی بات کریں تو امریکہ کے کیلیفورنیا میں ہوئی گولی بائی کی گھٹنا میں دس لوگوں کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھٹنا مانچری پارک میں ہوئی جہاں شوٹنگ سے پہلے ہزاروں کی سنکھیا میں اکٹھا ہو کر لوگ چینی نئے سال کا جشن منا رہے تھے گولی باری کی سوچنا ملنے کے بعد پولس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کی گھیرہ بندی کر لی اور گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے نیوزیلینڈ کی لیبر پارٹی نے سنصد میں کیندریہ سکشہ پولس اور لوگ سیوہ منتری کرس ہپکنز کو اپنا نیا نیتا چونتے ہوئے دیش کا اگلا پردھان منتری گھوشت کیا چوالیس ورشیہ ہپکنز دیش کے اکتالیسوے پردھان منتری ہوں گے وہ جیسے اندہ ارڈن کا اسطحان لیں گے کیلسٹن سے سانسد اور کیابنٹ منتری کارمیل سپولونی کو اپردھان منتری نیوکت کیا گیا ہے قریب ساڑھے پانچ سال تک نیوزیلینڈ کے شیرش پت پر رہی ارڈن نے گرووار کو یہ گھوشنا کر پچاس لاکھ کی آبادی والے اپنے دیش کو چونکا دیا تھا کی وہ پردھان منتری پت سے اسطیفہ دے رہی ہیں ہپکنز آٹھ مہینے سے کم سمیہ تک پردھان منتری کا پت سمحالیں گی اس کے بعد دیش میں عام چناؤ ہوگا چناؤ پور و سرویکشنوں میں لیبر پارٹی کے استدھی مکھے پرتیزوندی نیشنل پارٹی سے بہتر ہے ارڈن ماتر 37 سال کی عمر میں نیوزیلینڈ کی پردھان منتری بنی تھی ارڈن کی نیوزیلینڈ میں ہوئی گولی باری کی اب تک کی سب سے بھائنکر واردات اور کرونا مہماری سے نپٹنے کے لیے دنیا بھر میں پرشنشہ کی گئی مانا جاتا ہے کہ وہ دیش میں کافی راجنیتک دباؤ کا سامنا کر رہی تھی ارڈن نے نم آنکھوں کے ساتھ گروووار کو پترکاروں سے کہا تھا کہ ساتھ فروری کا دن بطور پردھان منتری ان کا آخری دن ہوگا نیوزیلینڈ میں اگلا آم چناؤ چودہ اکٹوبر کو ہوگا وہ تب تک سانسط کے روپ میں کام کرتی رہیں گی پیرو کی بات کریں تو پیرو میں پرسدھ پریٹن اسثال مانچو پیچو میں پریٹکوں کا پرویش روک دیا گیا ہے رازانی لیمہ میں شکرووار کو سرکشہ بلوں اور پردرشن کاریوں کے بیر جھڑپ میں ایک بار پھر سے وہاں پر تناؤ فیل گیا جھڑپ میں کئی درزن پردرشن کاری گھائل ہوئے ہیں سرکشہ بلوں کو پردرشن کاریوں کو تیتر بطر کرنے کے لیے آنسو گیس چھوڑنی پڑی دیش میں سپتہ بھر سے چل رہے پردرشنوں میں چھیالیس سے ادھیک لوگوں کی موت ہوئی ہے پردرور راشترپتی پیڈرو کیسلوں کو پچھلے ورش دسمبر میں اب دست کیے جانے کے بات سے پیرو میں ویرود پردرشن ہو رہے ہیں کیسلوں نے اب دست کیے جانے کے بات مہابیوگ سے بچنے کے لیے صدن کو بھنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور برازیل کے راشترپتی لویز ایناسیو لولا دس سلوہ نے سینہ پرمکھ جولیو سیزر ڈی کو پچھ سے برخاص کر دیا ہے راشترپتی لولا دس سلوہ نے ان کی جگہ جنرل ٹوماس میگویل ریبیرو پائیوہ کو سینہ پرمکھ کا دائیت و سوپا ہے وہ دکشن پورو سینیا کمان کے پرمکھ تھے راشترپتی لولا دس سلوہ نے سینہ پرمکھ ارودہ پر پردرشن کاریوں کے خلاف کاروائی کرنے میں وفل رہنے کا آروپ لگایا ہے برازیل میں حال ہی میں پورو راشترپتی جائر بول سوناروں کے سمرتھ کو دوارا سرکاری بھونوں پر دھاوا بولنے اور ساروجنک سمپتی کو نشٹ کرنے کے بعد سینی پرشاشن پر کئی آروپ لگے ہیں راشترپتی لولا دس سلوہ نے کہا ہے کہ نشت روپ سے سینہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنگے ہونے دیئے راشترپتی نے کہا کہ تختہ پلٹ کے پریاس میں شامل سبھی سینیکوں کو دنڈت کیا جائے گا چاہے کوئی بھی پد ہو وینی جوالا کے پورو گرہ منتری میگویل روڈریگیج ٹوریس لگ بھگ پانچ سال بعد چیل سے ریہا ہو گئے ہیں میگویل روڈریگیج کو ورش دو خزار اٹھارہ میں گرفتار کیا گیا تھا میگویل روڈریگیج پر سین یا بلو پر حملہ کرنے کی ساجش میں شامل ہونے کا آروپ تھا روڈریگیج ٹوریس گرفتاری کے ویرود میں بھوک حرطال پر چلے گئے تھے مانا ودکار سنگٹھنوں نے میگویل روڈریگیج کو جیل میں پرطاڑت کرنے کا ویرود کے خلاف بڑے پیمانے پر ویرود پردرشن کیا ویرود پردرشن کے دوران کئی سنگٹھنوں نے سارواجنک حرطال کا اعلان کرتے ہوئے کئی سرکاری سیواؤں کو بادھت کیا پردرشن کے چلتے سارواجنک پریمان سیوہ بری طرح سے پردرشن کاریوں نے کہا کہ سرکار نے ریٹائرمنٹ کی آدھکارک عمر کو باسٹ سے بڑھا کر چونسٹ کرنے کا پرستاؤ پیش کیا ہے جو پون پینشن کے لیے ضروری نیون تام سیوہ کال کی عوضی کو بڑھا دے گا یوکرین کے ریشتوپتی ولوڈیمیر زیلنسکی نے ہیلی کاری ہاتھ جازدھانی کیو میں بودھوار کو ہیلی کاری کاری ہو گیا تھا ہاتھ میں یوکرین کے گرہ منتری سمیت چودہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی یوکرین کے ادھکاریوں نے کہا کہ ابھی بھی درگھٹنا کے کارنوں کی جانج جاری ہے اور کھیل کی خبروں کی بات کریں تو اوڈیشہ میں کھیلے جا رہے پرش ہاکی وشو کپ میں آج بھوو نیشور میں مقابلے میں بھارت کا سامنا نیوز لینڈ سے ہوگا بھارتی ٹیم نے گروپ ڈی میں جہاں دوسرا اسطان حاصل کیا ہے اور اسپین اور ویلز کے خلاف شاندار جیت درچ کی وہی نیوز لینڈ کی ٹیم کو ابھی تک اس وشو کپ میں صرف چلی کے خلاف ہی جیت ملی ہے دونوں ٹیموں کے لیے ویسے یہ مقابلہ کرو یا مرو کا ہے کیونکہ یہاں جو بھی جیت درج کرے گا وہ کوارٹر فائنل میں پہنچے گا آسٹریلین اوپن میں بڑا اولٹ فیر دیکھنے کو ملا مہیلہ اکل کے چوتھے دور میں وشو کی نمبر ایک مہیلہ کھلا دی اگا شوانتے کو چوتھے دور میں ہار کا موہ دیکھنا پڑا پولین کی 21 ورشی سوانتے کو روس کی 23 ورشی ایلینا ریبی کینا کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا قریب ڈیڑھ گھنٹے تک چلے مقابلے میں ایلینا نے سوانتے کو 64 64 کے انتر سے شکست دی آسٹریلین اوپن میں سانیا مرزا اور روحن بوپنہ کی بھارتی جوڑی نے اپنے ابھیان کی شروعات جیت کے ساتھ کی ہے پرتیو گیتہ کے پہلے دور میں سانیا مرزا اور روحن بوپنہ کی جوڑی نے آسٹریلیا کی جیمی فارلس اور لیوک سیول کو ساتھ پانچ چھے تین کے انتر سے ہڑا کر دوسرے دور میں جگہ بنا لی ہے اور وہیں پروش یوگل کے پہلے دور کے مقابلے میں بھارت کے این شری رام بالا جی اور جی ون نے دون چھے جیان نے جیت حاصل کرتے ہوئے اگلے دور میں جگہ بنا لی ہے بھارت جوڑی نے پانچ وی وریتہ پرابت ایوان ڈوڑک اور آسٹین کرو جی سیکھ کو سات چھے دو چھے 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 سے ہرا کر اگلے دور میں پہنچی سانیا مرزا اور ان کی جوڑیدار اینا جنیلینا مہلا یوگل اس پردہ کے دوسرے دور میں ہار کر آسٹریلین اوپن سے باہر ہو گئی ہیں بھارت اور کذاکستان کی جوڑی کو بلجیم کی ایلیسن وان اور یوکرین کی این ہیلینا کلینینا آنے چار چھے چھے چار دو چھے سے ہر آیا مہلا یوگل میں بھلے ہی سانیا مرزا ہار کر باہر ہو گئی ہوں لیکن مشرت یوگل میں امیدیں بچی ہوئی ہیں سانیا اور روحن بوپن کی جوڑی مشرت یوگل اس پردہ کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے اور اسی کے ساتھ فلال اتنا ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار کریئر اور سکسس کا پریشن اس سٹریس کو مینج کرنے کیوں نہ لے پردھان منتری ناریندر موڈی جی سے موٹی بیشن اگر آپ کو فوکس کرنا ہے تو پہلے دی فوکس ہونا سکھ لی جی صرف پریکشہ کے انک ہی جندگی نہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی پردھان منتری جی کریں گے ودی آرثیوں سے سیدھا سمباد اور بڑھائیں گے اگزام بوریرز کا ہنسلہ پریشہ پیچرچہ دو ہزار تئیس دیکھئے ڈی 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 نیوز اور سب ہی سوشل میڈیا پلاتفارمز پر ست آئیس جنوری سبح گیارہ بجے سیدھا پردھان منتری نریندر موڈی پر بی بی سی پر بی سی کنیوز 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 بی بی سی کو بھارت سپریم کورٹ سے بھی مانتے ہیں اوپر بی بی سی دور بی سی چرچہ لکنو میں بھاچ پردیش کاری سمیتی کی بیٹک میں لوگ سبح چناؤ کی رڑنیت پر منتھل گاندی نگر میں بی سی 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 بی بی جانے گے ایجنڈا پریش میں چل رہے ہاکی ویش کپ کے مقابلوں کا بھی ہوگا اپ ڈیٹ ہوں گی دیش دنیا اور کھیل کی باقی خبریں دیکھئے نیوز نائٹ میرے سار 8 بجے صرف ڈیڈی نیوز پا موسیقی موسیقی